پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جس پر جو انہوں نے تعجب کیا اور وغیرہ وغیرہ پورا قصہ میں نے ذکر کر دیا ہے اس کے بعد جو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اصل تمہاری مہم کیا ہے کیونکہ نیری خوشخبری کے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا کوئی کہ آپ کی فراست نبوت نہیں سوچا کہ اس کے لئے ایک فرشتہ کافی تھا خوشخبری دے دیتے بچے کی لیکن یہاں پر تو یہ تین فرشتے ایک روایت کے مطابق جس میں حضرت جبرائیل ہیں میکائل ہیں اسرافیل ہیں تین فرشتے آئے تھے اور بعض میں آتا ہے دس آئے تھے بعض میں بارہ آئے تھے مختلف تعدادیں ہیں تو اتنے فرشتے بڑے بڑے فرشتے یہ تین تھے باکہ دیگر ملائکہ جو ہے ساتھ بطور خدمت اور معاملت کی وہ بھی آئے ہوں تو اتنی بڑی تعداد صرف خوشخبری دینے کے لئے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ضرور اصل مہم کچھ اور ہے تب ہی پھر آپ نے پوچھا تھا کہ اصل مہم کیا ہے تمہاری تم اصل بتاؤ کس مقصد کے لئے بھیجے گئے ہو کیونکہ خوشخبری کے لئے تو ایک بھی فرشتہ کافی تھا جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک ہی فرشتہ جبرائیل آیت کو خوشخبری دی تھی بچے کی تو یہاں پر تو یہ پوری جماعت ہے یہ ملائکہ کی تو پھر بتایا کہ انہوں نے کہ ہم جہاں وہ قومِ لوت پر عذاب لے کر آئے ہیں کیونکہ قومِ لوت جہاں ایک بہت جی گھناؤنے عذاب جہاں وہ اس میں معاصیت اور گناہ میں مبتلہ ہیں کفر شکر تو ہی ہے لیکن جہاں کہ جو اور دوسرا جو گناہ جو ہے انہوں نے لیواتت کا جس کے اندر وہ مبتلہ ہیں وہاں عذاب لے کر آئے ہیں پھر یہ حضرت علوت علیہ السلام کی طرف یہ لوگ پہنچے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کی عمریں جو ہے تین فریشتوں کی عمریں چالیس پچاس سو ساٹھ تھیں چالی پچاس سو ساٹھ سال کی عمر کے لوگ تھے تو گویا ہے کہ ایک پکی عمر بن کے آئے کیونکہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے گویا ہے کہ یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ جو ہے انسانی بشری شکل کے اندر متشکل ہو سکتے ہیں تو مختلی حیت قضائی میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے چالی پچاس سو ساٹھ کی عمریں تھی اس انداز سے آئے لیکن جب حضرت علوت علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر لوگ کوئی نوخیز خوبصور لڑکے بن کے آئے گویا ہے کہ وہ جو ہے ان کی عمر دس سال گیارہ سال بارہ سال کی عمریں تھی ایسے خوبصورت کیونکہ وہاں پر اس قوم کو جو ہے گویا ہے کہ ان کا جو آخری حجت اتام کرنی تھی کہ تم لوگ کا کہ یہ جو گھنون عمل ہے جس کی وجہ سے تم پر عذاب کیا جا رہا ہے اس کو گویا ہے کہ ایک حجت اتام ماہ آخری مور لگانی تھی کہ تاکہ ان لڑکوں کو دیکھ کے وہ جب ان کی طرف یہ حریص بن کے دوڑیں اور گناہ کی کوشش کریں پیغمبر کے ساتھ الجیں تو گویا ہے کہ یہ گویا ہے کہ حجت مزید تام ہو گئی گویا ہے کہ ان کے تابوت میں آخری ٹی کیل ٹھونکنے کا کام دے دیا جائے اس لئے یہ نوخیز لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور آئے جب آئے تو پوری قوم دوڑ پڑی یہ تو کتنا خوبصورت حسین لڑکے آئے ہیں لہٰذا ان کو تو ہمارے حوالے کرو حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیعت شروع کر دی تو اس لئے وہاں دیکھو عمروں کا یہ تفاوت رکھا گیا اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم لوت کے اوپر اصل عذاب کی وجہ ان کی یہ لیواتت ہی کا گناہ تھا لیواتت و سوق جو ہے یہ گیر لیسبین جس کو کہنا چاہیے یہی وہ اصل بنیادی گناہ تھا کیونکہ آج بہت سے نادان یہ کہہ دیتے ہیں خاص طرح جو ان چیزوں کے اندر رسیہ ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو کفر اور شر کے اندر مبتلہ تھے ایسے گناہ کرتے تھے زبردستی ایسے چیزیں ہوتی تھیں اس وجہ سے خاص لیواتت کی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں آیا تو پھر یہ بتاؤ ملائک ہے کہ عمریں عمریں دس بارہ سال کی کیوں ہیں دس سال بارہ سال چودہ سال کے بچے آ رہے ہیں جبکہ یہی فرشتی ابھی حضر عبرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بڑی عمر کے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑی عمر کے ہیں پکی عمر تدبر کے ساتھ اور وہ جب خبر دے کیونکہ وہاں خوشخبری دی جاری ہے تاکہ وہاں پر کسی قسم کا جو جھول نہ ہو کوئی امکان اندیشہ نہ ہو جھوٹ کا اور آپ جانتے ہیں بڑی عمر کا مدبر آدمی جب کوئی خبر دے تو سامنے والا کہتا ہے نہیں بھئی لگتا نہیں کہ یہ صاحب جھوڑ بولیں گے یہ تو ماشاءاللہ دیکھو چاری پچاس ساٹھ کے پورے بزرگ ہیں اور یہ جھوڑ بولیں ایسا نہیں ہو سکتا تو گویا کہ اس چیز کو سامنے رکھتے اللہ نے بڑی عمر کے فرشتے بیجے لیکن وہی ملائکہ جب لوت علیہ السلام کی وہاں پہنچے صدوم کے اندر ان کی عمریں چھوٹی ہو گئیں بلکہ نوخیز لڑکے دس بارہ چودہ سال کے لڑکے وہ وہاں پر پہنچے حسین و جمیل بے ریش کیوں یہ اس فرق کی وجہ بتا دیں تو اس فرق سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا جو گناہ تھا ان لڑکوں کے ساتھ یہ ایسی برائی کرنے کا مرد مرد کے ساتھ جو ہے جو وہ جنسی حوض پوری کرتا تھا اصل میں اسی چیز کو واشکاف کرنا مقص مطلوب تھا وہ اسی گناہ کا جو ہے وہ آخری کیل کو آئے کہ وہ ٹھونکنی تھی تابوت کے اندر حجت تامہ کرنی تھی کہ دیکھو ملائکہ کی طرف دوڑ رہے ہو یہی وہ تمہارا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالب پکڑ کر رہے ہیں اور وہی ہوا کہ اللہ تبارک وطالب پہ ان کو پکڑ کی اور چار چار عذاب ایک وقت میں چار عذاب نازل کیے سب سے پہلے ان کو اندہ کر دیا قرآن نے خود کہا ہم نے جو ان کی آنکھیں اندھی کر دی تو پہلے ان کو اندہ کر دیا اندہ کرنے کے بعد جو ہے حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے چی ایک چنگھاڑ ماری ایسی چنگھاڑ ماری کے گوہ ہے کہ پورے محول میں زلزلہ برپا ہو گیا جب یہ کیفت ہوئی تو اوپر سے جب پتھر برسنے اور نوکدار پتھر نوکدار پتھر برسنے لگے اب نوکدار پتھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل گولی کی طرح پھارتا جائے گا نوکدار پتھر برسنے لگے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا ہر پتھر بندے کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پتھر برسنے لگا تھا یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ مکہ کے اندر آئے ہوتے تیجارت کے سلسلے میں قوملوت میں سے تو وہ پتھر اس کا فضاء کے اندر اڑتا رہا گھومتا رہا جب تک کہ وہ مکہ سے باہر نہیں نکلا جب مکہ کی اس حرم سے باہر جب نکلا ہے تو اب وہ پتھر اس کے اوپر آیا اور اس پر لگا اس کو ہلاک کر دیا تو یہ تیسرا تو گویا کہ یہ جو ہے وہ تیسرا کیوں بھی عذاب کی کیفیت ہوئی اور جو اس کے بعد چوتھا یہ کہ ان کی بستی کو بھی اُلڑ دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پر پہ اس بستی کو اٹھایا اور یہ بستی پوری دس میل کے فاصلے پر تھی ٹین مائل دس میل کے فاصلے پر تھی اور یہ بستی کو پر پہ اٹھایا اور اتنا اونچہ لے گئے کہ آسمان دنیا یہ آسمان جو دنیا کا نظر آتا ہے اتنا اونچہ لے گئے یہاں تک لکھا کہ آسمان والوں نے اور بستی کے جو جانور اور مویشی اور مرغے تھے پرندے ان کی آوازیں سنی مرغے آزانے دے رہے ہیں بول رہے ہیں اور اسی طرح مویشی چنگاڑ رہے ہیں بول رہے ہیں وہ آسمان والوں نے ان کی آوازیں سنی اتنا اونچہ لے گئے اور وہاں سے اس کو پل رہا وہاں سے پلٹا اور وہ اسے نہیں گرے اور وہ بھاری بیمارتیں اور وہ سب زمین کا خطہ ان کے اوپر گرا یہ چوتھی کیفید ہے اور پھر پانچ بھی یہ کہ ملک الموت کو تین دن کے لیے جو ان کی روح قبض کرنے سے روک دیا گیا تین دن تک وہ اندر سسکتے رہے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے جو کیا تھا اس کی صدا ہے تو گویا کہ دکھو گویا کہ پانچ طرح کے عذاب جائے ایک وقت میں نازل ہوئے اور ایسے سنگین عذاب آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا کیوں اس لئے کہ اس قوم نے جس گناہ کا ارتکاب کیا وہ گناہ بھی آج تک کسی عالم میں کسی نہیں کیا تھا ان سے پہلے پورے جہانوں میں کبھی کسی نے ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا جس کا اظہار خود حضرت لوت علیہ السلام نے بھی کیا انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ پورے عالم میں کسی نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا جیسے گناہ میں تم مبتلا پانچ طرح کے سنگین عذاب اللہ نے ایک وقت میں اس قوم پر نازل کیا یہی وجہ تھی کہ مرد مرد کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہم چیز پر مبتلا تھے اس کی سزا تو اس کو بتا رہے ہیں فَلَمَّا جَعَا آلَىٰ لُوتِ اِنِ الْمُرْسَلُونَ جب لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس فرشتے پہنچے تو قَالَا اِنَّكُمْ قَوْمُمُنْ قَرُونَ تو لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بلا شبہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو یعنی اجنبی معلوم ہوتے ہو دوسرے شہر سے آئے ہوئے معلوم ہیں یہاں کے لوکل نہیں ہو اور باہر سے آئے ہوئے ہو میں پہچانا نہیں تمہیں کون ہو تم لوگ اِنَّكُمْ قَوْمُمُنْ قَرُونَ بے شہر تم اجنبی معلوم ہوتے ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں باہر سے تجہیب لائے اس لئے جو ان کے اوپر سفر کی علامات تھی اس لئے مسافر سمجھیں اور وہ ان کو پہچانا نہیں قَالُوْ تَوْوَلَيْ بَلْجَيْنَاكُ بِمَا كَانُوا فِيْيَمْ تَرُونَ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ان کافروں کے لئے عذاب لے کر آئے ہیں ہم آپ کے پاس ان کافروں کے لئے عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں ان کو شک رہتا تھا ظاہر کہ آپ بحیث پیغمبر بحیث پیغمبر وہ عذاب کی وعیث سناتے تھے اور ان کو شک رہتا تھے کونسا عذاب بھئی ہے تو آتا کیوں نہیں ٹھٹے اڑاتے تھے تو کہتے ہیں ان کو اس میں شک رہتا تھا کہ کوئی عذاب عذاب نہیں ہوتا لوت علیہ السلام ویسے خام کھڑ رہا تھے اور وہی عذاب ہم لے کر آگئے ہیں وَعَتَئِنَاكَ بِلْحَقْ اور ہم جو آپ کے پاس یقینی اطلاع لے کر آئے ہیں یا بالکل سچی خبر دے رہے ہیں سچی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب اب ان کے لئے تیار ہے وَإِنَّا لَسَاجِقُونَ اور ہم اپنے اس قول میں یقیناً سچے ہیں تو فرشتوں نے اپنے سچائی کا یقین دلایا حضرت جو ہے وہ لوت علیہ السلام کو اور فرمائے فَأَسْرِ فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِتْنِ مِنَ اللَّئِ سو آپ رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جانا آپ رات کے کسی حصے میں آپ جو چلے جانا اپنے گھر والوں کو لے کے وَتَّبِ عَدْوَارَهُمْ اور آپ ان سب کے پیچھے رہنا یعنی گھر والوں کو آگے کرنا آپ ان کے پیچھے رہنا وَلَا يَلْتَفِ مِنْكُمْ عَدُن اور نہ دیکھے پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی بھی کہا کہ پورا وہاں سے نکلنے کے پورے آداب اور جو وہ اصول و قواعد بتا دیئے کہ آپ رات کی کسی سے میں نکل جائے صبح کو عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے اور طریقہ ہی ہوگا کہ آپ جو آپ کے ماننے والے آپ کے جو بھی گھر والے ان کو آپ آگے رکھیں ان کو آگے چلائیں اور اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت لرحل علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی اور ایک روایت پر آتا ہے تین بیٹیاں تھی آپ کی جو آپ پر ایمان لائی تھی تین بیٹیاں تھی اور آپ خود تھے اور آپ کے جو وہ بیٹا کوئی نہیں تھا بیٹا کوئی نہیں تھا اور آپ کے بیوی تھی اور بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ صدوم قبیلے کی تھی کی صدومیوں کے ساتھ ملی بھی تھی صدومیوں کے ساتھ اس کو ہمدردی تھی لوت علیہ السلام کے اس کو کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہ صدومی کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو اس کو جہاں وہ مائنس کر دیا اور لہٰذا جہاں وہ اسی عذاب کے اندر پکڑی گئی لیکن یہ آپ کی بیٹیاں آگے چل رہی ہیں پیچھے لوت علیہ السلام اور یہ کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جو عام طور پر فطری طور پر پیچھے مڑ کے بس حقا دیکھتا ہے یہ سوچ کے دیکھتا ہے کیونکہ بیٹیاں یہ سوچ کے دیکھتی ہیں کہ امہ پتہ نہیں ہمارے پیچھے آ رہی ہے نہیں پتہ نہیں امہ کا کیا بنے گا کیونکہ ماں ہونے کی ایسی سے ایک تعلق تو ہوتا ہے تو بیٹیاں ہو سکتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں اور اسی طرح جو دوسرے افراد ساتھ تھے آپ کے ماننے والے وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں یار یہ ہمارے بستی والے جو ہے ہو سکتا ہمارے پیچھے آ جائیں ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لیں ہو سکتا ہے توبہ کر لیں اس وجہ سے پیچھے مڑ کے دیکھیں یا یہ بھی انسان کو شوق ہوتا ہے دیکھیں یا کیا عذاب نازل ہوا کیا ہو رہا ان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں تھی اسے فرمایا کہ ان کو آگے چلائی آپ پیچھے چلیے پیچھے چلنے کا فیدہ ہوئی ہوگا کہ آپ کے روب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں ٹھیک ہے نا لیکن اوپر گزر چکا ہے لیکن آپ کی جو بیوی ہے آپ کی بیوی وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور جب دیکھنا ہی مقدر ہو چکا وہ دیکھے گی اور وعدہ آپ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور وہی ہوا اس لئے کہا فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِتِمْ مِنَلَّيْلِ سو آپ رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں وَتَّبِ اَدْوَارَهُمْ اور آپ ان کے پیچھے چلے وَلَا يَلْتَفِدْ مِنْكُمْ عَدُن اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے ادھتا التفات نہ کرے وَمْزُوْحَيْسُتُ وَمْرُونَ اور جہاں جانے کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں تو گوئے کہ وہ ملک شام کی طرف جو ہے وہ آپ کو جانے کا حکم دیا گیا تھا لہذا ملک شام کی طرف آپ روانہ ہو گئے اور باپ فصل نے لکھا کہ جورڈن کی طرف جانے کا حکم تھا تو بارحل تو کہ فرمایا کہ جہاں جانے کا آپ کو حکم ہو ملائکہ نے کہا آپ اس دلو چلے جائیے وَقَذَئِنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ الْعَمْرَ اور ہم نے لوت علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ انہ دابرہا اولائی مقتم مصبحین کہ صبح ہوتے ہی ان کی جرد بالکل کٹ جائے گی اور سب ہلاک ہو جائیں گے صبح ہوتے ان کی جرد کٹ جائے گی اور سب ہلاک ہو جائیں گے اور جرد کٹنے کا مطلب ہے اب ان کی آگے نسل نہیں چلے گی یہ بالکل ملیہ میٹ کر دی جائیں گے ختم کر دی جائیں گے تو گویا کہ یہ حضرت لوت علیہ السلام کی حق میں گویا کہ ایک طرح کی خوشخبری تھی ایک طرح خوشخبری تھی کیوں کہ لوت علیہ السلام ایک عرصہ تک دعوت حق دیتے رہے کفر شرک سے روکتے رہے تو کفر شیخ سے تو کیا رکھتے مزید انہوں نے ایک ایسی معصیت اور ایسا خبیص اور گھنونہ گھنہ جو ہے وہ گویا کہ ایجاد کر لیا کہ شیطان عبلیس کی وجہ سے اور اس کے اندر مبتلا ہو گئے اس لیے کہ اس کے پر فرمایا وجہ اہل المدینہ تھی یہ سب شیرون اب یہ پہلے کی بات بات میں ذکر کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں تو حکم اور اسرار ہوتے ہیں اور مضامین بطور وعظ اور نصیت کے بتانا مقصود ہوتا ہے ایک کہانی کو سٹوری کے انداز میں تسلسلے بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا لہٰذا دیکھو یہ بات کی بات پہلے ذکر کر دی اور پہلے ہی بات بات میں ذکر کی کہ وجہ اہل المدینہ تھی اسب شیرون کے شہر والے باہم خوش خبریاں سناتے ہوئے آئے مطلب یہ کہ جب وہ فرشتے جب وہ نوخیز لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پر آئے تو پورا شہر خوشی کے مارے بھاگا وایا ہے کہ لوہ بھی اتنے خوبصور بچے مل گئے انہیں خوبصور لڑکے دس بارہ چودہ سال کے لڑکے آئے ہیں اب وہ کتنے تھے کہ فرمایا کہ بعد میں تین ہیں بعد میں دس ہیں بارہ ہیں اسی طریقے سے مختلف تعدادیں تو یہ مل گئے ہیں لہٰذا ابھی ان سے حاصل کر کہ ان کے ساتھ ہم جب وہ برائی کریں گے تو گوہ ہے کہ اس وجہ سے یہ وہاں سے دوڑے کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری قوم جو ہے یہ گوہ ہے کہ آج کی معنی میں جیسے کہ لونڈے بازی کے مرض میں اغلام کے مرض میں مبتلا تھی تو وہ چاہتے تھے خوبصور لڑکے ہمیں مل جائے تو دیکھو یہ یہ بات کی چیز جو ہے وہ جب پہلے کی چیز بات میں ذکر کی جا رہی ہے وجہال مدینہ تھی شہر والے یعنی صدوم والے جو ہے وہ خوش خبریاں سناتے ہوئے دوڑے وے آئے تاکہ جو ہے وہ یا وہ لڑکوں کو حاصل کر لیں قالا اب جب لوت علیہ السلام گھر پہنچے اور پورے گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ بھئی ہمارے حوالے کرو اس پر لوت علیہ السلام فرمائے کہ لوت علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ میرے مہمان ہیں فلا تفضہون مجھے ان کے سامنے رسوہ نہ کرو مجھے ان کے سامنے رسوہ نہ کرو میرے مہمان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مہمان کی کتنی بڑی قدر ہوتی ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے پھر اس زمانے میں اور پھر یہ حضر لوت علیہ السلام کی خاندان ابراہیمی جتنا تھا وہ تو مہمان نواز تھا خود ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز تھے پھر یہ حضر لوت علیہ السلام حضر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجی ہیں کیونکہ یہ بھتیجی آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کے اہلیہ حضر سارا یہ آپ پر ایمان لائے ہی تھی حضر حاج رضی اسماعیل جو ہیں ان کو تو آپ مکہ چھوڑایا تھے تو وہ سائے بھی مانتے ہیں وہاں مکہ کے اندر تھے یہ حضرات یہاں تھے تو یہ نمرود سے چھوٹنے کے بعد نمرود نے آپ پر کیونکہ نمرود بزبخت جائے ہیں اس نے آپ کے اوپر آگ کا مسلط کرنے کوشش کیا تھا اللہ نے آپ کو وہاں پر سرخرو کیا اور نجات دی تو خیر اب یہ کہ کوئی مہمان نواز تھا پورا یہ خاندان تو حضرت لوت علیہ السلام بھی مہمانوں کے سامنے کسی کی ذمکی رسوائی نہیں چاہتے تھے اسے فرمئے انہا اولائی زیفی بیشے یہ میرے مہمان ہیں فلا تفضون مجھے رسوہ نہ کرو مہمانوں کے سامنے کیونکہ ظاہر ہے کہ مہمان کی رسوائی تو حقیقت میں میزبان کی رسوائی ہوتی ہے اگر مہمانوں کو یہ کھینج تان کر کے لے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بدکاریاں کریں گے تو ظاہر ہے کہ میزبان کی رسوائی ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درو تم قوم والوں سے کہا اللہ سے تم درو وَلَا تُخْزُون اور مجھے زلیل نہ کرو مجھے رسوہ نہ کرو مجھے زلیل نہ کرو آپ نے ان کے سامنے یہ دھوائی رکھی قَالُو تو قوم بولی اَوَلَمْنَنَحَكَ اَنِ الْعَالَمِينَ کیا ہم نے تجھے منع کیر رکھا تھا سارے جہان کی مہمان نوازی سے یعنی گویا کہ ایسے جری ہو چکے تھے بد وقت ہم نے تمہیں منع نہیں کر رکھا تھا سارے جہان کی مہمان نوازی سے مجھے دنیا پر سے لوگ آئیں آپ کو باتھا رہے ہیں آپ کو کس نے کہا تھا آپ ان کو مہمان بنائے کیوں آپ ان کو چلتا کریئے باقی ہم جانے ان کا کام جانے ٹھیک ہے تو گویا ہے کہ یہ بتمیزی کی تاول منع ناکان العالمین کیا ہم نے آپ کو دنیا پر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے منع نہیں کر رکھا تھا اب جب یہ بات دیکھی حضرت لوت علیہ السلام نے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر تاری ہو چکی ہیں اور جنسی خواہشوں کے یہ مریض ہو چکے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا قالا ہاولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ان کن رفائلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اپنی جنسی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہو دی میری بیٹیاں ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ تم یہ قبیلے والے جو ہے تم کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام کی جو دو یا تین بیٹیاں تھی تین بیٹیاں تھی تو آپ نے گویا کہ یہ اوپر کی کہ مصری قبیلوں کے لوگوں میں سے تم میں جو سرکردہ لوگ ہیں وہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لیں یعنی گویا کہ نکاح کی پیشکش کر دی کہ آپ میری بیٹیوں سے نکاح کر لیں اور جو سرکردہ لوگ نکاح کر لیں گے تو ظاہر ہے وہ ہمارے داماد ہو جائیں گے داماد جو ہے وہ سوسر کی عزت داماد کی عزت داماد کی عزت سوسر کی عزت ایک رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ جو سرکردہ لے جائیں لیکن تم لوگ جو اس طریقے سے میری بیٹیوں کے ساتھ جو ہے آپ نکاح کر کے آپ میری بیٹییں لے جائیں دو یا تھی یہ کہا اور یا اس کا مطلب ہاولائی بناتی بناتی سے مراد اس صدوم قبیلے کے اندر جو عورتیں ہیں کہ قبیلے کے عورتیں وہ گویا کہ بیٹیاں ہوتی ہیں پیغمبر کی کیونکہ پیغمبر روحانی طور پر باپ ہی ہوتا ہے گویا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ گاؤں کے اندر ہیں تو شہر کے اندر جو بیٹیاں یہ ان سے نکاح کرو اور اس کو تم اپنے جنسی خواہش کے لیے استعمال کرو تم پر جو یہ شہوات تاری ہو چکی ہیں اور گناہ ماسی میں تم پڑ چکے ہو تم یہ کر لو ان سے نکاح کرو ان کا گویا کہ شریح حق ادا کرو تم اپنا یہ جو ہے تمہارے پر شیطانی یہ جو تاری ہے یہ اترے گی تو گویا کہ آپ نے یہ بات کہی تو گویا کہ اپنی بیٹیوں کے آفر جو کی ہے نکاح کی گویا کہ ان کے سرکردہ تین چار سرداروں کے لیے تاکہ وہ نکاح جب کر لیں گے اس وجہ سے پھر ایک تعلق بن جائے گا کہ باقی قوم کو سمجھا پسلا کے لے جائیں اور دوسرا یہ کہ بناتی سے مراجعہ وہ پوری یہ شہر کی جو بیٹیاں ہیں قوم کی جو بیٹیاں وہ پیغمبر جو روحانی باپ ہوتا ہے تو ہاں اللہ بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ان کو انتو فائلین اگر تم مخواہش پوری کرنا ہی چاہتی ہو تو یہ بیٹیاں ان کو بیعا کے لے جو یہ آپ نے کہا اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعہ ایک عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ امرو کا اے محمد تیری زندگی کی قسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی قسم کھا کے بیان کیا انہم لفی سکراتیم یا مہون کہ تمہاری زندگی کے قسم اے محمد یہ لوگ در حقیقت نشے میں سرمست ہو رہے تھے یعنی اس برائی کے نشے میں مست ہو رہے تھے کچھ سننے کوئی دیار نہیں جبکہ لوت علیہ السلام اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں اور قوم کی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں کہ ان سے یہ رشتہ ازدیواج قائم کر کے تم ان سے اپنی خواہشیں پوری کر لو اور جبکہ یہ خواہش پوری کرنی مطلوب تھی اور تو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ان پر فرمایا کہ اے محمد تیری زندگی کی قسم یعنی اللہ تبارک وطالعہ قسم کھا رہے ہیں تیری زندگی قسم یہ لوگ جو اپنے درحقی اپنے نشے میں مست ہو رہے تھے ان کے اوپر جو جنسی قائش کا نشہ تاری تھا یہ کوئی حقیق سننے کو تیار نہیں تھے دیکھو اللہ تبارک وطالعہ نے سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کی قسم کھائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہم اللہ کے غیر کی قسم نہیں کھا سکتے اللہ کی ذات اور صفات کی قسم ہی کھائی نہیں ہوگی ہم نہیں کھا سکتے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے وہ جو وہ اپنی مخلوق کی بھی قسم کھا سکتا ہے خود اپنی ذات اور صفات کی بھی قسم کھا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھو نبی کریم صلی اللہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ٹھیک ہے نا تو گویا کہ اللہ نے اپنے غیر کی قسم کھا لی تو اللہ کھا سکتے ہیں اسی در وطینی وزیتون زیتون کی قسم کھا رہے ہیں انجیر کی قسم کھا رہے ہیں شہر مکہ قسم کھا رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ اپنے غیر کی قسم کھا سکتے ہیں ہمارے لئے غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اس لئے حدیث میں فرمائے سیاستہ کے حدیث ہے جس نے جو ہے اللہ کے غیر کی قسم کھائی من حالا فبغیر اللہ فقط اشرکا جیسے اللہ کے غیر کی قسم کھائی فرما فقط اشرک اسے شرک کیا لہذا ہم نہیں قسم کھا سکتے ہیں عام طور پر لوگ کھا لیتے ہیں تیری جان کی قسم تیرے سر کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم ہمارے لئے قسم کھانا جائز نہیں ہے اور اسے قسم نافذ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے اس اصول کے پابند نہیں ہے وہ جیسے چاہے قسم کھائیں اور دوسری بات یہ ہے یہ بات یاد رکھیں کہ قسم جو ہوتی قسم یہ جو ہے گوہا کہ دلیل ہوتی ہے دعوے پر ایک جو دعویٰ ہوتا ہے دعوے کے لئے دلیل چاہیے ہوتی ہے ثبوت چاہیے ہوتا ہے یا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے گواہ چاہیے ہوتے ہیں بیینہ تو قسم جو ہے اصل میں بیینہ کے قائم مقام ہوتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مدعی دعویٰ کرنے والا جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ پر اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں گواہ پیش کریں جی دو گواہ پیش کریں یہ چار گواہ اگر زینہ کا معاملہ ہے تو گواہ پیش کریں اگر گواہ پیش نہ کر سکے مدعی تو مدعیٰ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے دائر کیا گیا ہے وہ مدعیٰ پھر قسم کھاتا ہے وہ قسم کھا کے جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو ہے یہ کام میں نے نہیں کیا مسئلہ یوں کہتا ہے تو اس کی جو قسم ہوتی ہو اصل میں گواہوں کے قائم مقام ہوتی ہے وہ بینا کے قائم مقام ہوتی ہوگا ہے تو قاضی وقت جو دیکھتا ہے کہ مدہی نے گواہ پیش نہیں کی ہے مدہی نے قسم کھا لی ہے یا فیصلہ جو اس کے حق میں ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی قسم جو ہے قائم مقام جو ہے وہ گواہوں کے ہے تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو قسم کھائی ہے لعمر کا کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قسم کھائی تو گواہ ہے کہ قسم میں نے بتایا کہ یہ دعوی کی دلیل ہوتا ہے دعوی کیا کیا دعوی یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اپنی نشے میں سرمست ہو رہے ہیں یہ ان پر جنسی جنسی خواہش کا نشہ ایسا تاریہ ہے کہ یہ بالکل مست ہو گئے ہیں بالکل یہ کچھ دیکھنے سننے کو تیاریہ یہ دعوی ہے تو دلیل کے طور پر جو ہے قسم کھائی نبی کی زندگی کی گواہ کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ نبی اے نبی تیری پاکیزہ زندگی تو دیکھ نبی کی پاکیزہ زندگی تو دیکھ بلکہ دنیا دیکھے اور یہ بدبخت بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کیسی پاکیزہ بچپن سے لے کے آخر تک مجال ہے کہ اس زندگی کے اندر کسی کسی معمولی جھول اور داغ ہو جبکہ بڑی بڑی آفرز آپ کو کی گئیں کہ ایک آپ توحید کا پیغام چھوڑ دیں آپ کو عرب کی یہ اس دھرتی کی سب سے حسین عورت آپ کے جاگوش میں لاکے رکھ دیں گے آپ کو سونے چاندی کے ڈھیر قدموں میں ڈال دیں گے آپ کو عرب کی سلطنت دے دیں گے کیا کچھ نہیں آفریں ہوئیں لیکن سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی مجال ہے کہ ٹس سے مس ہوا ہو آپ پیغام توحید لے کے چلتے رہیں اور جبکہ یہ جوانی جو ان بدبختوں پر جوانی جو تاری ہوئی ہوئی ہے اور جن سے خواہش کے اندر اور پھر آپ جیسی جوانی تو کیا ان کی اوپر آئی ہوگی لیکن آپ کی پاکیزہ زندگی کا عالم دیکھو مجال ہے مجال ہے کہ ناچ گانی کی محفل کے اندر جو ہے دوست اب آپ جوانی آپ کو کھینچ کے لے گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی عصمت کا تاج پنایا کہ آپ وہ جاتے ہیں وہاں پہ سو گئے پوری رات محفل ہوتی رہے گانے بیاں چلتے رہے اور جو رکھ سے ہوتا رہا لیکن آپ سوتے رہے اور صبح کو جہا آپ کی آنکھ کو لی جیسے سب کوئی ختم ہو گیا اور آپ گھر آ گئے اللہ نے اس وقت میں جب جیسے آپ کی عمر جو ہے بلکہ جوان ٹین ایج عمر جس کو کہنے چاہیے وہ عمر تھی آپ کی بارہ پندرہ سال کے نوجوان ہیں اور دوست آپ آپ کھینچ کے لے گا چلو یار وہاں شغل میلہ ہو رہا تو یہ وہ پاکیزہ زندگی آپ کی کہ کوئی جیہا کفار و مشرقین آپ کی زندگی پر انہوں نے ہر طرح کے اعتراض تو کیا آپ کی پیغام حق اور تحوید پر اعتراض کہہ لے کہ آپ کی زندگی کہ آپ چالیس سال آپ ان میں گزاری ہیں آپ نے اور یہ چیلنج کیا کہ تم میں چالیس سال میں نے گزاری ہیں بتاؤ کوئی ہے اس کے اندر جھول کوئی انگریزوں اٹھا سکو نہیں اٹھا سکی تو اتنی پاکیز زندگی تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و عطاب بطور دلیل کے آپ کی زندگی پیش کی یہ جس سرمستیوں میں مبتلہ ان پر کیا زیادہ جوانی آگئی ہے یہ جوانی آپ کے پاس سے بھی گزری ہے اور آپ کی زندگی کو دیکھیں اس لئے آپ کی زندگی جب ماشاءاللہ ان چیزوں کے اندر سے بلکب پاکیزہ نکلی ہے ان بدبختوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی جہے سرمستیوں سے نکلیں اور غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اس لئے قسم کھائیے آپ کی محمد آپ کی زندگی کے قسم طرح آپ کی پاکیز زندگی کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ لوگ جائے اصل میں یہ اپنے نشے جنسی نشے کے اندر مست ہو رہے ہیں اس کے بعد فرم پس سورج نکلتے نکلتی ان کو ایک سخت آواز نے پکڑ لیا اب سورج نکل رہا تھا اور حضرت جبعی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چنگھار زوردار چیخ ماری کہ جناب گویا کہ کلیجے پھڑ جائے ایک زلزلہ لاحق ہو گیا فجعلنا آلیہ سافلہ سو ہم نے اس بستی کو اوپر تلے کر دیا نیچے گئی سے اوپر اوپر گئی سے نیچے گئی کر دیا اور یہ دیکھو یہ جو ہے عذاب بالمثل کیونکہ انہوں نے بھی کیا کہ اقل کے خلاف ایک حرکت کی جو انسان کی طبی ایک کیفے اس کے خلاف حرکت کی ہے کہ یعنی عورت مرد کا آپس میں ایک کشش ہوتی ہے کہ مرد عورت کی طرح مائل ہوتا ہے عورت مرد کی طرح مائل ہوتی ہے اللہ نے یہ ایک فطری اصول رکھا تھا اس فطرت کے تحت جو پہ اولاد بھی پیدا ہوتی ہے ان سے الفض بھی سے زدگی چلتی ہے لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا عورت سے اٹھ کے مرد مرد کی طرف جا رہا ہے گوہ ہے کہ وہ مکنہ تیس کے جو سیرے ہوتے ہیں وہ سوٹ اور نارت یہ دو اپوزیت سیرے آپس میں کشش پکڑتے ہیں اگر دونوں سوٹ ہو تو آپس میں پکڑتے ہیں یہ کھیشتے ہیں تو مرد مرد کی طرف کشش کرنا تو یہ اپوزیت ہے لہٰذا قوم لوت تک جتنی قومیں پہلے گزری تھی آج سموت کی طاقت اور قومیں بھی گزری ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوئی وہ بھی مرد مرد کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے اور یہ بدبخت کیسے ہیں کہ مرد مرد کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو گوہ ہے کہ انہوں بالکو فطرت اور انسانی جو ہے کیفت کے خلاف حرکت کی ہے الٹ حرکت کی تو اللہ تمہارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو بھی الٹ دیا تو یہ جو ہے عذاب بالمثل کہتے ہیں جس طرح کی ان کے حرکتیں اسی کی مماظرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تمہارک و تعالیٰ ان کو الٹ دیا فجالنا عالیہ سافلہ سو ہم نے جی ان کے اوپر نیچے کر دیا وامترنا علیم ہجارت من سجیل اور ہم نے ان کے اوپر جی وہ پتھر برسائے کونے والے نوکدار پتھر سجیل نوکدار پتھر وہ ان کے اوپر برسائے زیادہ نوکدار پتھر جب ان کے اوپر گرے زیادہ وہ چیر پھار دیتے ہیں اِنَّا فِي ذَعِكَ لَآَيَاتِ اللِّ مُتَوَسِّمِينَ اس واقعے میں نشانی ہیں اہلِ بصیرت کے لیے جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہیں یہ وجہ ہے کہ آج آج جو لوگ جو ہے وہ گے اور لسبین کے مرز میں مبتلا ہیں کوئی کہ وہ متوسمین نہیں وہ غور و فکر کرتی نہیں ہیں کیونکہ جیسے قرآن نے پہلے کہا ان کے تو سرمست ہو رہے ہیں ان کے اوپر جنسی خواہش کا نشاہ ایسا چھائیوہ ہے کہ یہ تو کچھ غور و فکر کرنے کے قابل ہی نہیں رہے لیکن غور و فکر اگر کریں تو غور و فکر کرنے والا منزل کو پہنچ جاتا ہے کہ واقعی یار یہ کیا حرکت ہے یہ اتنی گندی حرکت غلیظ حرکت کراہت ہوتی ہے تو لہٰذا اس لیے جو ہے فرمائے کہ اس کے اندر جائے البتہ نشانیاں کس کے لیے متوسمین یعنی وہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اہل بصیرت کے لیے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جنسی سرمستی کے اندر بصیرت بھی نہیں رہی اور بصیرت سے بھی آری ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اس راستے پر موجود ہے کہ جو اب یہاں سے بتا رہے کی جو بستی جو تھی جس بستی کے اندر یہ لوگ رہتے تھے یہ بستی کہاں پہ ہے کیونکہ اہل مکہ کو بھی اصل میں یہاں تعلیم دینا مقصد ہے کہ اہل مکہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی باز آئیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزریں اور آپ انہی پیغمبروں کی لڑی میں سے ہیں ان پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرنے والے کس طرح عذاب کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اور یہ جو بستی ہیں جو اُلر پُلٹ کر دی گئیں یہ مکہ والے جو ملک شام کی در جاتے تو راستے میں بستی آتی ہیں وہی راستہ ہے لہذا یہ اس عذاب کے احوال کو دیکھیں اور یہ عبرت پکڑیں لہذا اپنے یہ موجود پیغمبر جو تمہارے ساتھ موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان کر حقیقت کو پا لیں وَإِنَّهَا بے شک یعنی یہ الٹی ہوئی بستیاں جو ہیں لَبِسَبِيْلِ مُقِيم یہ اس راستے پر موجود ہیں جو دائمی ہیں جو بقیدہ راستہ ہے جس کے اوپر گزر کے یہ لوگ جو اپنے مقام پہ جاتے ہیں وہ اس پر ہیں اِنَّا فِي ذَلِكَ الْآیَةِ لِلْمُمِنِين بے شک اس کے اندر جائے ایمان والوں کی للبتہ نشانیاں ہیں جو ایمانیں صحیح رکھتے ہیں ایمانیں کامل رکھتے ہیں ان کے لئے بھی اس کے اندر عبرت کی نشانیاں ہیں کہ اگر وہ اس پر غور کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اس لئے فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ الْآیتَ لِلْمُمِنِين بے شک اس کے اندر جائے ایمان والوں کی لئے بھی نشانیاں ہیں تو گویا کہ ایمان جو ہے ایمان کا نور جب ہوتا ہے تو پھر یہ حقائق کھل جاتے ہیں لیکن ایمان کا نور مدم پڑ جاتا ہے یا ایمان کے نور سے انسان آری ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنسی خواہشیں اس طریقے سے تاری ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ مرد مرد میں مبتلا ہونا بھی ان کے لئے کوئی عیو نہیں رہتا بلکہ فقر بن جاتا ہے اور آج امریکہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں یہ گیلیس بھی بطور فقر کے اس پر فقر اور پراؤڈ بھی ہوتا ہے ان کے ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کتنی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ ایمان کے نور سے بھی آ رہی ہیں اور غور و فکر کی صلاحیت سے بھی یہ بے بہرہ ہو چکے ہیں یعنی جنگل والے جنگل والے بھی ظالم تھے اس سے موہر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جائے وہ بھی ظالم تھے کفر شرک کے اندر مبتلا تھے اور بڑا اچھا آسودہ حال ان کا علاقہ تھا اور بڑی ہریالی باغات اور بڑی تجارتی منڈی تھی اس شہر کے اندر لوگ آتے اور جگہوں سے لوگ آتے خرید افرود کرتے لیکن وہاں قوم شعیب جو ہیں وہ ناب طول کی کمی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے دھوکہ دہی کرنے لگے ملاوٹ کرنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع بھی کیا کہ اس سے باز آ جائیں کفر شرک سے بھی روکا لیکن یہ باز نہیں آئے حضرت شعیب علیہ السلام سے جو ہے گوہ ہے کہ وہ بحث کرنے لگے مڑ بھیڑ کرنے لگے اور مختلی مطالبے کرنے لگے اور جبکہ وہ مطالبے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے گوہ ہے کہ وہ بطور موجزے کے پورے بھی ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں پھر بھی جب مانا نہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بھی جائے زوردار عذاب نازل کیا اور وہ یوں ہوا جیسے قرآن کریم میں موجود ہے یوں ہوا کہ سات دن تک سات دن تک جو ہے وہ سخت گرمی پڑی ایسی جیسے آگ برستی ہے سخت گرمی پڑی بڑے پریشان بلبلہ اٹھے ساتھ ساتھ میں دن جو ہے ایک بادل آیا برا وہ بادل ایسے لگتا ہے جیسے پانی سے اور تھنڈک سے بھرا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا یوم الزلہ یعنی بادل آیا اور جب وہ بادل کا سایہ دیکھا تو ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی یہ سوچ کے کہ بھئی یہ جو اب بادل برسے گا اور تھنڈک سے گرمی اور حارات سے ہمیں سکون ملے گا جب ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی تو اللہ تبارک وطالعہ بادل سے ایک دم جو ہے زوردار آگ برسا دی اور آگ کے اندر جل کر بلکل راک ہو گئے اس طریقے سے ان اصحاب اعکہ یعنی جنگل والے وین کانہ اصحاب اعکت لظالمین اور بے شک جو اعکہ والے بھی ظالم تھے اس طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ ان کو ہلاک کر دیا فانتقمنا منہم پس ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا اس طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ ان سے انتقام لیا اور ان کو تباہ برباد کر دیا اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ امَامِ مُبِينَ اور یہ دونوں قومیں کی جو بستیاں ہیں فرمایا کہ یہ کھولی سڑک پر تھی کھولی واضح سڑک کے اوپر دونوں بستیاں ہیں یعنی لوت علیہ السلام کی جو بستی یعنی جو صدوم کہلاتی اور جو شعیب علیہ السلام کی بستی جو اعکہ تو دونوں بستیاں جو ہے وہ کھولے راستے پر موجود ہیں اور کھولے راستے گزر کے تیجارتی خافلے ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو مکہ والوں کو گویا کہ یہ تعلیم اور تنبی کی جاری ہے کہ ان راستوں سے تم گزرتے ہو تیجارتے کرتے ہو یہی پر یہ سارے عذاب نازل ہوئے ہیں پیغمبر کا انکار کرنے کے ویسے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہیں ان کے انکار اور تقزیر سے باز آجاؤ جیسے اللہ تبارک وطا ان کو ہلاک کرنے پر قادر تھا کہ پہلی قوم میں برباد کر دیا تھا تمہیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک وطا ان کو وعید فرمائی اور اس کے بعد والا قرد ربع صحاب الحجر مرسلین کہہ کے آگے یہ قوم صالح کا ذکر آرہا ہے یعنی قوم سمود جس کو کہتے ہیں قوم سمود کا عذاب اس کی تفصیلات انشاءاللہ اندھا گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطا قرآن کریم کے حقائق سے ہمیں روش ناز کرے اور قرآن کریم کا نور ہمیں جائے ظاہر باطن کے اندر اللہ مزین فرمائے آمین یارب العالمین اجازت دیجئے انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو ہے باقی جو چیزیں جو ہے اب تک جتنی ہم نے کی ہیں وہ اللہ تبارک وطا ان کو شرف قبول بخشے